السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ کو آپ کے سب گھر والوں کو خوش رکھیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس سال یعنی دو ہزار بائیس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک یعنی چھٹی شریف انگریزی کونسی تاریخ کو ہوگی اور دن کونسا ہوگا پیارے دوستو ہم ہر موقع پر آپ کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں تاکہ آگے بھی ہم آپ کی صحیح رہنمائی کرتے رہیں سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا عرص رجب کے مہینے میں ہوتا ہے جسے چھٹی شریف کہتے ہیں اور رجب اسلامی سال کا ساتھوہ مہینہ ہے رجب کا مہینہ جمادل اخرہ کے بعد آتا ہے جب رجب کا چاند ہو جاتا ہے اس کے چھٹے دن سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا عرص ہوتا ہے آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے سبھی اسلامی تیہار عرص وغیرہ جو بھی ہیں چاند کے حساب سے ہوتے ہیں اور چاند کبھی انتیس کا ہوتا ہے کبھی تیس کا اگر چاند انتیس کا ہوا تو دو فروری بھدھ کے دن انشاءاللہ تعالی رجب کا چاند نظر آئے گا تین فروری جمعیرات کی دن رجب کی پہلی تاریخ ہوگی اور آٹھ فروری منگل کی دن رجب کی چھے تاریخ ہوگی اسی دن حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا عرص منائے جائے گا چھٹی شریف منائے جائے گی لیکن اگر چاند تیس کا ہوا تو تین فروری جمعیرات کی دن انشاءاللہ تعالی رجب کا چاند نظر آئے گا چار فروری جمعے کی دن رجب کی پہلی تاریخ ہوگی اور نو فروری بدھ کی دن سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا عرص ہوگا چھٹی شریف ہوگی اور اسلامی کلینڈر میں بھی یہی ڈیٹ بتائی گئی ہے یعنی تیس کے حساب سے لیکن یہ کوئی فکس تاریخ نہیں ہے صحیح تاریخ چاند نکلنے کے بعد ہی معلوم ہو پائے گی جب رجب کا چاند ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے چینل سے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے جس میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے عرص کی کنفرم تاریخ آپ کو معلوم ہو جائے گی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی نیاز فاتحہ سے متعلق ہماری تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر آئی کارڈ بٹن پر کلک کریں یا پھر اس ویڈیو کے ایڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں